ہلو فرنڈز ویڈیو لے کے آ رہا ہوں بھائیہ اس کو بیچنا نہیں ہے یہ تو خریدنے والی چیز ہے جو کہ مجھے مل رہی ہے کوڑیوں کے دام پہ تو یہ چیز اگر آپ کو ویلیو کو پتا ہے تب ہی آپ کر سکتے ہو ادرمائز آپ سب بیچ رہے ہوں گے تو آپ بھی بیچو گے تو اصلی اس ٹائم پہ جو بائنگ کرتا ہے وہ جو ویلیو کو پہچانتا ہے وہ ہی اس ٹائم پہ بائنگ کرتا ہے چلیئے ان دو شیئرز کے ایک جامپل لے کے میں آپ کو باتا ہوں گا کہ اتنی ویلیوڈ سٹاک ہیں اور گراوٹ کے ٹائم پہ لوگوں نے ان کو بائی کیا اور اچھا خاصا ریٹرن آپ کو مل سکتا ہے ان دونوں شیئرز پہ چلیے بات کرتا ہے ان سب کے بارے میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو ہوں سے پہلے میں آپ کو بتا دو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو نوٹفیکشن آتی رہی گی اور اگر آپ شیئر مارکٹ میں نئے ہیں اور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور جیرو دھا ایک بہت بڑیا جو ہے ایک ڈی میٹ اکاؤنٹ جس میں آپ اوپن کر سکتے ہیں نیچے لنک دیا گیا ہے آپ اس کے جلیے جیرو دھا میں اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا چلیے آگے بات کرتے ہیں ان دو شیئرز کے بارے میں تو یہ دیکھئے اگر آپ نے الیکٹریکل انڈسٹریز میں دنیا میں نام سنا ہوگا ویگارڈ انڈسٹریز میں ایک جامپل لوں گا ویگارڈ انڈسٹریز بہت بڑیا سٹاک ہے ڈیٹ فری سٹاک ہے یہ بانکے چلیے بہت بڑیا طریقے سے گروہ کر رہا تھا ابھی جب کریکشن کا ٹائم آیا تھا یعنی کی جینوری دو جار اٹھارہ سے جو کریکشن سٹارٹ ہوئی تھی یہ سٹاک بھی گرا تھا گر کے دو سو کے لیبل تک آیا تھا پھر واپس آنے کی کوشش کر اس نے اور پھر وہی دو سو پچاس کے لیبل تک گیا تھا لیکن پھر آگے ماہ میں پھر اس میں گراوٹ دیکھنے کو ملی اور یہ ایک سو اسی کے لیبل تک چلا گیا تھا پھر واپس تیرے سو واپس گیا تھا اور اپنے یہ دیکھیں اب ہی میں آپ کو ڈیٹیل پوائنٹ لے کے سمجھ جاتا ہوں دیکھیں اپنی ان ریزیسٹر اس ریزیسٹنس لیبل تک گیا تھا یعنی کی یہ دو سو کے بیش کے ریزیسٹرنس لیبل تک واپس پھر گیا تھا لیکن زیادہ ہولڈ یہاں پہ کرنے ہی پایا اور گراوٹ ہی اور یہ سٹوک ابھی اکٹوبر کے ایراؤنڈ یہ گر کے ایک سو ساٹھ تک پہنچ گیا تھا اب آپ سوچیں کہ یہ ایک سو ساٹھ تک پہنچ گیا بھی ہے یہ تو گرے گا مجھے تو نکلنا چاہیے تو یہ دیکھیں ایک سو ساٹھ اس کا ایک پرانا ریزیسٹرنس ویلیو تھی وہاں سے اس نے باؤنس بیکیا اب آپ سوچیں اگر آپ اس سٹوک کی ویلیو پہچانتے ہیں آپ یہ کس طریقے سے گرو کر رہا ہے کیا اس کے کتنا ڈیٹ ہے اس کمپنی کے اوپر کس طریقے سے تو آپ اس کی ویلیو پہچانتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ نہیں یہی ان لیبلز پہ بائنگ سٹارٹ کر دیتے کیونکہ وہ جو پرانے کنسالیڈیشن جون تھا وہ یہ تھا ایک سو اسی کے راؤنڈ ایک سو اسی سے دو سو کے ریزی میں آپ یہاں پہ اس میں بائنگ سٹارٹ کر چکے ہوتے یہاں پہ اور نیچے بیس پچیس روپے نیچے گرتا آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے اس میں اور ایون بیس روپے نیچے گرتا تو آپ نے یہاں پہ بھی اور اس میں انٹری لی ہوتی یہ اس طریقے کے سٹوک ہے لیکن آپ سوچیں وہاں سے واپس جا کے اچھل کی یہ سٹوک جا چکا ہے دو سو باتیس کے لیبل پہ مطلب آپ نے اس ریزیسٹنس کو پار کیا اس ریزیسٹنس کو پار کیا دو سو پچاس کے لیبل پہ جانے والا ہے تو یہ دیکھیں چار پانچ مہینوں میں یہ دو سو پچاس کے لیبل تک جائے گا تو کتنا ایک سو ساٹھ ایک سو پچپنسے دو سو پچاس کے لیبل پہ جانا آپ سوچیں کتنا جبردست یہاں پہ ریٹرن اس میں آپ کو مل سکتا ہے دیکھیں سولہ کا مطلب آلماسٹ فیفٹی پرسنٹ سے بھی اوپر کے یہاں پہ ریٹرن بہت بڑیہ سٹوک کوئی ڈر نہیں اس طریقے کا سٹوک ایسا ریٹرن جبردست تو یہ سوچیں آپ ویلیو اب آپ ویوگارڈ کے بارے مگر آپ نہیں جانتے تو دیکھیں ویگارڈ ویگارڈ مارکٹ کپٹیشن آلماسٹ دسزار کروڑ کا ہے کرنٹ پریس دو سو بھتیس تک جا چکا ہے بوک ویلیو اٹھارہ کے راؤنڈ کی ہے ریٹرن آن کپٹیل ایمپلیٹ دیکھیں ٹونی سکس پرسند کا ریٹرن آن ایکوٹی پرسند کے راؤنڈ کے سیلز گروہ دیکھیں پچھلے تین سال کی دس پرسند کے راؤنڈ ہے اور ڈیٹ دیکھیں نا کے برابر ڈیٹ ہے ای پیس تین روپے بیس پیسہ فیس ویڈی ون روپی اب آپ سوچ رہوں گے ویگارڈ کے بارے میں ویگارڈ ایک الیکٹریکل دنیا میں دیکھیں کیا نہیں بنا تھا آج کی لیٹ میں وولٹیز سٹیبلائیجر انورٹرز الیکٹریک اینڈ سولر وارٹر ہیٹرز وائرس ان کیبلز فانس مکسر گرائنڈر انڈکشن کوکرز گیس ٹو پمپس پمپس بھی آتے ہیں ویگارڈ کے ڈومیسٹک سوچ گیرز رائس کوکرز ائر کوکرز بہت ساری چیزیں ویگارڈ اس الیکٹریکل اپلانسز کے دنیا میں ایک ٹاپ کی کمپنی ہونے کو جا رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ تو ہمارا ایک پہلا ایک جامپل تھا ویگارڈ کا دیکھیں ویگارڈ کا اگر آپ اور ڈیٹیل میں بہت بڑی ہے قوالیٹی کا سٹاک ہے اور بہت بہترین شیئر ہے اس کے اگر ہم پروفیٹ این لاو سٹیٹس میں دیکھیں تو لگاتار یہاں پہ جمپ دیکھنے کو مل رہا آپ اس کی سیلز کا ڈیٹا دیکھیں اور تب آپ یقین کیجئے کہ ہاں بھائی this is the real valued شیئر تو آپ دیکھیں سیلز کا ڈیٹا 2007 میں اگر ہم مارچ میں دیکھیں تو دو سو دو کروڑ کا تھا اور آج کی ڈیٹ میں چوبیس سو کروڑ کا ہے اگر سیلز کا ڈیٹا آپ کو بہترین لگتا ہے اور پروفیٹ دیکھیں اس سے آپ کو پروفیٹ میں یقین آئے گا کہ ہاں پہ چھمبیس کروڑ کا پروفیٹ آج ایک سو پچھتر کروڑ کا پروفیٹ ہے یہاں پہ تو آپ یقین کریے کہ سیلز بڑھی ہے بہترین ہونی چاہی ہے اور ہر سال گروہ کر رہے ہیں تو بہت ہی پوزیٹیو ہے کمپنی کے لیے اگر سیلز گروہ کر رہے ہیں ریگولر بیسس پہ اب دیکھیں اپریٹنگ پروفیٹ لگاتار گروہ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں پوزیٹیو ہوتی ہے کمپنی کے لیے اب یہ دیکھیں کچھ ایک دو سال ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں بیچ میں ایک دو سال جب ڈاؤن ہوتا تو ہاں پہ ایک اپورچنیٹی دیکھتی ہے ہاں بھئی کچھ تو بات ہے لیکن آپ اس کا فیوچر دیکھیں کس ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے ان سب کچھ دیکھیں اور سمجھیں تب ہی سٹاک میں انویسٹ کیجئے اگر اگر ابھی لگا ہے پیسہ اس کے بارے میں کمپنی کے بارے میں کوئی جانتے نہیں ہے تو وہ ایک ویسٹ اوپ منی میں کہوں گا آپ کو تو آپ سمجھیں چیزوں کو تب ہی اس میں پیسہ لگائیے تو بہت بڑھیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا پیسہ محنت کی کمائی ہے اس میں لاؤس بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایک بھی پیسہ آپ کو گوانا نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں اگلی کم سٹاک کے اوپر اگلا سٹاک جو ہمارا ہے اس سیگمنٹ میں وہ ہے ہیولز ہیولز جانتے ہوں گے آپ ہیولز is one of the top company in electrical appliances کہ ہیں wires کہ ہیں اس کی دنیا کی تو اگر آپ اس کا long term یہ چارٹ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آگا کہ this is the real champ of this sector تو یہ سٹاک اگر اس میں 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 نے بہت دیکھا کہ کتنا maximum اس نے correction کری ہے اب یہ دیکھیں اگر میں آپ کو یہاں پہ draw کر کے بتاؤں تو دیکھیں یہ اگر correction values دیکھیں یہاں پہ اس level سے مطلب یہ چار سو چالیس چار سو پچاس کے level سے گر کے آیا تھا تین سو ساٹھ کے level تین سو بیس کے level پہ مطلب یہاں پہ یہ almost دس سے پندرہ پرشنٹ correction ہوئی تھی اس کی پھر واپس دیکھیں کئی بار دس سے پندرہ پرشنٹ correction ہوئی تھی اس کی اس بار اس سٹاک میں بہت بڑی کریکشن level دیکھنے کو ملی تھی اور یہ گر کے آیا تھا ساتھ سو بیس ساتھ سو پچیس سے گر کے آپ کو پانچسو ساٹھ اور موسٹ بیس سے پچیس پرسنٹ تک کریکشن دیکھنے کو ملی تھی تو مطلب یہاں پہ ایک بہت بڑیا entry کا موقع تھا آلدھو یہ جو پرانی resistance line یہاں پہ entry کا موقع دیکھ گیا تھا مطلب کہ چھے سو سے جسٹ نیچے یہ ایک buying range accumulation zone بن گیا تھا یہاں پہ لوگوں نے accumulate کرنا start کر دیا تھا اور یہ سٹاک واپس ساتھ سو بیس کے level تک گیا ہے آپ دیکھیں اور آنے والے ٹائم پہ اگر اس سٹاک میں گراوٹ آتی ہے تو یہ جو اس کی long term ایک trend line چل رہی ہے تو چھے سو کے level کے around تو میں کہوں گا بہت بڑیا entry کا point ہے اور اگر آپ entry کا point چار سو چیلی سی ہے تو trend line کے basis میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ آپ entry points ملتے ہیں تو بہت بڑیا ہے تو یہ دونوں entry points ہیں اور hevels کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو جان جائیے اب دیکھیں اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں hevels کس level پہ ہے اگر آپ electric equipments کی بات کرتے ہیں انڈیا میں تو hevels انڈیا 41,000 کروڑ کا market capitalization one of the top company اور vguard is the second number دیکھیں بہت بڑیا بہترین دونوں شیر ہیں vguard and hevels اب hevels کے بارے میں تھوڑا اور detail میں جانتے ہیں market capitalization 42,000 کروڑ کے round ہے current price 676 کا ہے PE ratio 52 کے round ہے book value 61 کی ہے return on capital 28% کے round ہے return on equity 20% کے round ہے sales growth دیکھیں hevels کی 16% کے sales growth ہوتی بہتر نہیں کھوں گا اگر یہ پسٹے تین سال کا average ہے پسٹے ایک سال کا نہیں تین سال کا اور debt کے معاملے میں اس کو بھی میں نا کے برابر debt ہوں گا 100 کروڑ کا moderate debt ہے اس company کے اوپر اور vguard کے اوپر تو بالکل ہی جیرو تھا almost اے دو کے around دو کروڑ کے round تھا ایک سو آٹھ کروڑ تو نا کے برابر debt ہے بہت بڑھیا earning pressure 12-13 کے round ہے اور اگر آپ اس کا chart دیکھو گے پورا long term chart دیکھو گے تو hevels بہت بڑھی ہے بہتری growth والا stock ہے hevels اب یہ دیکھئے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ کہ sales کا data ضرور دیکھا کیجئے تو sales کا data بہت حد تک آپ کو value بتاتا ہے وہ بھی ایک سال دو سال نہیں پچھلے دس سال پندرہ سال کا sales کا data دیکھیں کہ how the company is growing how the company whether the company is in the right direction or not یہ sales کا data آپ کو بتائے گا the right direction of the company اگر آپ کو right direction میں دیکھ رہے ہو کہ company profitable ہوگی sales بڑھ رہے ہوگی it means that people are lacking the product of the company یہ ایک benefit ہوتا ہے net profit دیکھئے بالکل 100 crore کا net profit آج کی date میں 800 crore کا net profit ہے تو آپ یہ data سے آپ کو یہ data points جب آپ کے پاس ہوں گے then you will realize you will then identify the value this is a valued share or this is not a valued share انچہ جو کو سمجھے آپ sales کا data profit کا data ایک سال دو سال نہیں دس سال کا because it's your hard earned money آپ کو اس میں یہ بہت محنت کی کمائی ہے آپ کو اس پر ٹھوک پہ جا کے shares کو invest کرنا اور long term perspective اور کب کھریدنا ہے وہ ہی ضرور ہے ہم buying کریں گے دیکھئے اگر ہم نے buying کی ہوتی یہاں پہ بالکل 720 کے لیول شیئر نیچے گرتا پھر واپس آتا ہے تو ایک سال کا ہمارا یہ ویشٹیج بھی جاتا ہے لیکن اگر ہم نے ان لیولز پہ buying کر رکھی ہے جب ہم پتا ہے دس بیس روپیس کا correction دیکھنے کو مل رہا ہے اچھے شیئر میں اور وہاں پہ ہم buying کرتے ہیں تو بہت بڑی ہے ایک دس بیس پرسنٹ کا ہمیں زیادہ یہاں پہ return دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ ہیولز کے بارے میں میں نے اگر ہیولز کے جانے تو دیکھیں quality perspective سے بہت بڑی شیئر ہے ہیولز تو میں نے جو آپ کو شاند دو شیئر بتایا وہ top کے دونوں شیئر ہیں ہیولز اور بتایا کہ یہ valued شیئر ابھی آپ یہ دو چارٹ چھوڑ کے کوئی اور valued شیئر دیکھ لیجئے اس کا چارٹ دیکھیں ہندوستان انیلیور کی بات کر لے یا اور بھی کوئی valued شیئر بجاج finance کی بات کر لے بہت بڑیا valued شیئر ہے دونے بھی تو ان کے چارٹ کو پیٹن کو سمجھئے اور دیکھیں جب بھی اپنے ہائی سے یہ گراؤوٹ ان میں ہوتی ہے 20% 25% 30% تو پبلک چوکتی نہیں ہے ان کو بھرنے کے لیے بھرنے کے لیے بھرنے کے لیے بائنگ سٹارٹ کر دی دھیرے دھیرے کر کے تو بہت بڑیا ریٹرن ملتا اس ٹائم پر تو امید کرتا ہوں کوئی ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو شیئر جاریو کیجئے لائک کیجئے چینل تو سبسکرائب بھی جاریو کل دے تینکیو تینکیو پر وچنگ دے ویڈیو